موسیقی موسیقی ہر بڑے مال میں اس کا کاؤنٹر ہوتا ہے اور ہر بڑے سٹور میں اس کا کاؤنٹر آپ کو ملے گا اور یہ اوریجنل ہی ملیں گی آپ کو فیک نہیں ملیں گی تو آپ نے اس چیز کی پریشانی نہیں لینی جب آپ لوگ اس کو کاؤنٹر سے پرچیز کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی چلوں کہ مسارت مصبا کی جو سلک فاؤنڈیشن ہے یہ حلال پروڈکٹ ہے اب آ جاتے ہیں جی بیس چارٹ پہ وہی فائیو ٹونز میں نے لکھنی ہے کیونکہ بہت سے ویورز کہتے تھے کہ ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی اور وہ کون سے ہیں وہ انڈین ویورز ہیں میرے تو ان کے لیے میں نے انگلیش میں لکھ دیا اردو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی تو ویری فیر بہت گوری فیر گوری میڈیم گندومی ڈاک جو ہے وہ ساملی اور ویری ڈاک جو ہے کالی اب اپنی لینگویج میں پروفیشنل لینگویج میں یا پروفیشنل بیسی جو سٹک بیسی ہوتی ہیں ان کی لینگویج میں یہ والا جو کمپلیکشن ہے آئیوری ہے یہ والا کمپلیکشن جو ہے یہ 45 ہے یہ ہے جی 38 یہ ہے جی 36 اور یہ ہے جی چائنیز ٹھیک ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کلیر کر دیا ایک بیس چارٹ میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوئی ہو وہ کرائی لون کا ایکچولی نہیں ہے وہ پروفیشنل بیس چارٹ ہے جس میں ہر آپ کی جو برینڈز ہیں ان کی جو سٹک بیسیز ہیں ان کے شیر تقریباً وہ ہی ہوتے ہیں ایک میں نے آپ لوگوں کو فٹ می کا بیس چارٹ کروا دیا اور اب یہ تیسرا جو ہے یہ ایم ایم کا ہے اچھا جی اب بہت گوری جو سکن ٹون ہے اس کے لیے ان کے جو شیڈز ہیں وہ ہیں جی پورسلین اور نیوڈ ٹھیک ہے شیڈ کارڈ آپ لوگوں کے لیے میں نے چلا دیئے میں وہ بھی آپ کو اچھا گائیڈ کرتے رہیں گے فیر کے لیے ہے جیسے کہ 45 سکن ٹون ہے ان کے لیے نیوڈ اور فیر اب ان کا جو آئیوری ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی گائیڈ کرتی چلوں کہ پورسلین جو ہے ان کا سب سے لائٹر شیڈ ہے جو کہ پنک اور یلو ٹون میکس میں ہے ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیکھنے میں وہ پنکش پنکش سا لگتا ہے کیونکہ اکثر گورے لوگ زیادہ پنکش ہوتے ہیں تو ان کی بیس جو ہے وہ نیوٹرل سی منی بھی ہوتی ہے یا پھر پنکش ٹون میں ہوتی ہے اور جو نیوڈ شیڈ ہے نا یہ بھی اگر بہت گورا ہے کوئی تو پورسلین یوز کرے گا اور اگر تھوڑی وہ چاہتے ہیں کہ نیچرل سی بیس بنے تو نیوڈ پہ جائیں گے پورسلین جو ہے سب سے لائٹر شیڈ ہے اور نیوڈ جو ہے اس کے بعد آتا ہے بلکہ آپ پورسلین کے بعد جو ہے وہ آئیوری ہے جو کہ آئیوری مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے آئیوری جو ہے ان کا پکا پنک کلر ہے اور اس کو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ نیوڈ میں مکس کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو و کی رینج بتائی تھی پنک میں ٹھیک ہے تو آئیوری جو ان کا ایسا شیڈ ہے جو بہت زیادہ پنکیش ہے آپ کو کسی بھی بیس کو اگر پنک ٹون میں لے جانا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ گورے لوگ ہیں وہ پورسلین یا نیوڈ لیں گے فیر لوگ جو ہیں وہ گوری رنگت جو ہے جو نارمل گوری رنگت ہوتی ہے وہ نیوڈ یوز کریں گی یا پھر فیر کریں گی ان کا فیر شیڈ جو ہے نا وہ بھی ہلکا ہلکا سا پنکیش میں ہے نیوڈ جو ہے وہ بڑا پیارا کلر ہے ان کا ٹھیک ہے نیوڈ شیڈ ایسا شیڈ ہے جو فورن سکن کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور فیر شیڈ جو ہے وہ وہ بھی جیسے پورسلین ہے نا مکسٹر پنک اور یلو کا اسی طرح سے یہ فیر شیڈ ہے تو فیر شیڈ بھی بہت خوبصورت شیڈ ہے لیکن نیوڈ شیڈ بھی بہت پیارا شیڈ ہے اب آ جاتے ہیں جی میڈیم سکن ٹون پہ جو کہ اکثر ایشنز کی سکن ٹون ہوتی ہے اور یہ گندمی یا درمیانی رنگت جو ہوتی ہے میڈیم سکن ٹون جو ہوتی ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ میری ہے ٹھیک ہے نا میری سکن ٹون کے لوگ جو ہیں وہ یوز کریں گے بیج یا پھر آلمنڈ میں موسیلی آلمنڈ پریفر کرتی ہوں اور آلمنڈ جو ہے وہ ان کا بہت خوبصورت شیڈ ہے بیج بھی بہت پیارا شیڈ ہے لیکن مجھے زیادہ اچھا جو لگتا ہے وہ آمنڈ لگتا ہے تو اگر کوئی میڈیم سکن ٹون کے لوگ ہیں ویٹیش ہیں اور ان کی بیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آمنڈ شیڈ جو ہے وہ ان کے لیے بیس رہے گا اور بیج بھی جو ہے وہ بس ایک دوسرے سے ملتے جوتے ہیں مجھے تھوڑا سا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے بیج بھی اچھا یہ بھی اچھا ہے اب آجاتے ہیں جی ڈارک سکن ٹون پر ڈارک سکن ٹون والوں کے لیے ڈارک سکن ٹون یعنی ساملے لوگ جو ہیں ان کے لیے وارم گولڈن ہے یا پھر وارم آوک ہے اب جو ان کا ایک ایتھنگ نیچرل گولڈن ہے شیڈ وہ تھوڑا اگر آپ لوگ پنکش سی ٹون میں چاہتے ہیں بیس تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ وارم گولڈن اور وارم آوک وارم آوک جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت شیڈ ہے ان کا اور وارم گولڈن بھی اگر آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں ان کے نمبر کوئی نہیں ہیں ان کے نیم ہی ہیں اور ٹوٹل ان کی تھرٹین بیسیز ہیں اور تھرٹین بیسیز میں جو ہمارے ایشیانز کے جو کلر ہیں وہ تقریبا سارے کور ہوتے ہیں اب جو ویری ڈاک کلر ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو چائنیز بتایا ہوئے جو بہت زیادہ کالے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے جو دو شیڈ ہیں نا موکا اور لاتے ٹھیک ہے یہ دو شیڈ جو ہیں بہت اچھے ہیں موکا بھی بہت اچھا ہے لاتے بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ ڈاک نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ کوئی ڈاک سکین ٹون ہے بہت زیادہ ہوتی ہے نا سیپکی والی ڈاک کلر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا سوٹ کرے گا جی چیسنٹ چیسنٹ جو ہے سب سے ڈاکر شیڈ ہے ان کا پھر اس سے اوپر آتے جائیں تو یہ موکا اور لاتے جو ہیں درمیان میں ان کے ایک اور شیڈ آتا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن موکا اور لاتے جو ہیں وہ بہت خوبصورت شیڈ ہے ڈاک سکین ٹون کے لیے اور چیسنٹ جو ہے وہ ان کا ڈارکیس چیڈ ہے میں نے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ لینا چاہیں آپ اس کو ایزا کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ چیسنٹ کے ساتھ آپ کنسیلنگ بھی کر سکتے ہیں انڈر آئیز کو بھی کور کر سکتے ہیں اورنج اورنج سی بیس ہے اب میں آپ لوگوں کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں اس کو کہ آپ نے لگانا ہے تو اس کی آپ کو کیا امپیکٹ ملے گا لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں کہ مسارت میسپا کی جو بیس ہے وہ فل کوریج بیس ہے ٹھیک ہے بہت اچھی فل کوریج آپ لوگوں کو دیتی ہے نیچرل لوک آتی ہے اس سے اور یہ بہت زیادہ اوکسیڈ آئیز نہیں ہوتی سکن پہ کوریج بہت اچھی دیتی ہے ہائی انڈ بیس ہے آپ اگر جیسے میں نے کل آپ لوگوں کے لیے ایک لائیو کیا تھا اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ فٹ می یوز کریں یا کریلون یوز کریں پروفیشنلی تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو فٹ می بیس ہے نا وہ اتنی زیادہ ہائی کوریج بیس ہے جتنی کہ کریلون ہے تو اب کریلون اور مسارت میسپا کی بیس کا اگر ہم کریں کمپیریزن تو اس میں میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جیسے کوریج کریلون دیتا ہے ویسے ہی کوریج مسارت میسپا کی بیس دیتی ہے بہت اچھی ہائی انڈ بیس ہے اور جی آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس میں اس کا جو تھوڑا سا ایک مجھے لگتا ہے کہ کمی ہے وہ اس چیز کی کہ مسارت میسپا کی بیس میں ہمیں آپشنس تھوڑی سی کام مل رہے ہیں اور جو آپ کو ملتی ہے کریلون کی بیس اس میں آپشنس تھوڑی سی زیادہ ہیں ان کی جو یلو سیریز ہے وہ الگ ہے ان کی جو پنک سیریز ہے وہ الگ ہے اور ان کی جو نیچرل بیسی ہے اب یہاں پر جیسے میں نے آپشنس دینا اس میں اگر ہم بہت گوری بیس کی بات کریں تو پورسلین جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہونے والی بیس ہے کیونکہ بہت زیادہ گوری بیسیز کو یہاں پر پسند کیا جاتا ہے تو پورسلین جو ہے وہ پینک اور یلو کا تھوڑا سا مکسچر ہے یہاں پر جی نیوڈ جو ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے 45 ٹون کے لیے اور میڈیم سکن ٹون کے لیے آمنڈ پسند کی جاتی ہے ایک ان کی کریم بھی ہے کریم مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے مطلب کچھ شیڈ ایسے ہیں جن کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اب جیسے ان کا فیر ہے فیر بھی جو ہے نا وہ 45 سکن ٹون کے لیے بڑا اچھا جاتا ہے اور نیوڈ بھی بڑا اچھا جاتا ہے بیج اور آمنڈ جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے شیڈ ہیں تو ان میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سکن پر کون سا زیادہ خوبصورت لاغ رہا ہے یہاں پہ جی وارم گولڈن اور وارم اوک میں سے مجھے وارم اوک زیادہ پسند ہے یہاں پہ جی موکا اور لاتے میں سے مجھے موکا زیادہ پسند ہے تو اگر آپ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی تین بیسیز لینا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ پورسلین لے لیں یہاں سے آپ آمنڈ لے لیں اور ادھر سے آپ موکا یا لاتے میں سے کوئی بھی ایک لیلن لاتے لے لیں ٹھیک ہے نا اور اگر ان دونوں میں سے بھی نہیں لینی اور آپ کو کنسیلر بھی انہی کا چاہیے تو پھر آپ چیس نٹ لیں گے اور تین بیسز کے ساتھ آپ کام کر لیں گے ایک والیٹ ان کی بیس کی یہ بھی ہے کہ یہ سکن کے ساتھ تو بہت اچھی مکس ہوتی ہی ہے جس ہوتی ہے بلینڈ بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو پینکیک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف پھر آپ پاوڈر لگاتے ہیں تو بیس کمپلیٹ ہو جاتی ہے لیکن بہت ہائی کووریج کے لیے آپ لوگوں کو پینکیک اڈ کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ بھی لیکن ایک کوالیٹی جو ان کی ہے بیس کی وہ یہ بیسز کو مکس کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ صرف آپ یہ یہ اور یہ بیس لیں تو آپ کے جو ساری سکن ٹون ہے نا وہ کور ہو جائیں گی تو ہم ان کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں ایزیلی مکس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا مکسنگ شیڈ آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ نے پینک لینا ہے تو پھر آپ ان کا آئیوری لے لیں آئیوری شیڈ جو ہے نا ان کا مجھے پساند نہیں ہے لیکن اگر پینک بیس بنانی ہے جیسے ڈبلیو سیریز ہے ویسے ان کا وہ آئیوری والا جو شیڈ ہے نا وہ اس طرح سے یوز ہو سکتے ہیں اور جو ان کا چیسنٹ ہے وہ لے کے اور بیج لے کے یا آمن لے کے آپ یہ درمیان والا شیڈ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ملا کے آپ یہ شیڈ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو دو شیڈ جو ان کے کومنلی یوز ہونے والے شیڈ ہے ایک پورسلین اور ایک آمن جو میرا فیوریٹ شیڈ ہے یہ آپ لوگوں کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھئے گا کہ اس کا ٹیکسٹر کیسے اور میری سکین ٹون کے ساتھ کیسے ایڈجیسٹ ہوتا ہے اور پورسلین کا ٹیکسٹر کیسے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا پہلے آپ باری باری دیکھیں کہ چیسنٹ جو ان کا شیڈ ہے بہت ہی پیارا شیڈ ہے بہت زیادہ ڈاک جیسے ہمیں فیلنگ آتی ہے ویسا نہیں ہے یہ کریم شیڈ ہے کریم شیڈ بھی جو ہے وہ 38 سکین ٹون والوں کو چل جاتا ہے لیکن میرا بیس آمنڈ ہے آمنڈ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ شیڈ اور یہ شیڈ مکس بھی بہت اچھا ہوتا ہے جیسٹ ہو جاتا ہے سکین کے ساتھ نیکس شیڈ جو ہے وہ ہے جی ان کا وام گولڈن وام گولڈن بھی بہت خوبصورت شیڈ ہے نوڈ آؤٹ کے ان کے شیڈ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہیں بہت پیارے شیڈ ہیں سارے نیکس ہے جی وام اوک اور وام اوک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاک شیڈ ہے اور یہ جو ہے 36 والوں کو چلے گا پورسنین میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں دیکھیں یہ ٹیسٹر میں سب سے زیادہ ختم ہوا شیڈ ہے پورسنین کیونکہ گوری بیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور یہ آگیا جی بیج بیج بھی میرا فیوریٹ شیڈ ہے بہت اچھا اور خوبصورت شیڈ ہے یہ تھوڑا سا ڈاٹ لگتا ہے مجھے آمند سے اور اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے سکین کے ساتھ اور یہ جو میں آپ کو نیکس دکھا رہی ہوں یہ ہے جی موکا موکا بھی 36 والوں کو جائے گا بہت خوبصورت شیڈ ہے موکا اور لاتے جو ہیں وہ بیسٹ ہیں 36 والوں کے لیے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو اپلیکیشن کر کے دکھا دیتی ہوں نیوڈ شیڈ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیا تھا اچھا جی یہاں پہ میں نے ایک لیا ہے یہ پورسنین ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بہت خوبصورت سا شیڈ نظر آ رہا ہے یہ ہے جی آمند آمند جو ہے میری سکین ٹون کے ساتھ بہت بیسٹ جاتا ہے تو یہ میں نے ان کے چار پانچ جو شیڈ ہیں بیسٹ بیسٹ والے وہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں پورسنین آمند وہ تو سارا کچھ میں آپ لوگوں کو ابھی چارٹ میں گائیڈ کر رہی ہوں تو یہ جو میں نے لگایا وہ ہے نا آمند یہ میری سکین کے ساتھ بہت اجسٹ ہو جاتا ہے بہت اچھا سا لگا کے آپ لوگوں کو اس لیے دکھا دیئے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا چل جائے 36 والے بھی اس کو اگر اپنی لائٹر بیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو لیکچر تھا آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک ایجازت دیں اللہ حافظ